بجی ہے چندسا سے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ اللہ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن خون سب سے پہلے میں بات کروں مولا علی کی حضرت علی کے نام پہ ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ اے جی یہ نام کتنا طاقتور ہے اگر کمزور علی کا نام لے دے تو پہلوان بن جاتا ہے اور تم تو الحمدللہ دادا کلو کھانا کھانے والے پہلوان ہو وہ پھر بھی زبان نہیں بول رہی ذرا بول دو زور سے یا علی سبحان اللہ یہ پورا محلہ مجمع پہ بھاری ہے ہاں تم بے دار رہو باقی ان کا مو دیکھ کے کام چلاتے رہے گئے ہاں بس توجہ کریں کون ہے علی میرے حضور آپ کی پیاری چچی حضرت فاطمہ بنت اصد آقا فرماتے ہیں فاطمہ بنت اصد امی بائدہ امی یہ میرے ماں کے بعد میری ماں ہے یاد ہوگا آپ کو کہ حضور ابھی بظاہر پیدا نہیں ہونے حضرت عبداللہ کے آنگن میں نہیں آئے کہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا چھ سال کمر شریف ہوئی آپ کی والد محترمہ کا وصال ہو گیا آٹھ سال کمر شریف ہوئی آپ کے تعدا کا وصال ہو گیا یہ یہ وصال ہوئے جب دادا کے وصال کا وقت آیا آپ نے فرمایا میرے بعد میرے پوتے کی پرورش کون کرے گا وجہ ہے نا میرے بعد میرے پوتے کی پرورش کون کرے گا سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو اپنے بھتیجے کی پرورش میں کروں گا اس کے بعد ابو لہب کھڑا ہو گا کہنے لگا پرورش میں کروں گا اس کے بعد میرے نبی کی پھوپی کھڑی حضرت صفیہ کھڑی ہوئی کہ میں کروں گی پرورش اس کے بعد میرے نبی کی دوسری پھوپی حضرت آتی کا کھڑی ہوئی میں کروں گی پرورش ابو طالب کا مالی حالت مالی حالت اتنی کمزور تھی آپ کی کہ سب نے کہا اور آپ کے والد نے کہا کہ ابو طالب تمہاری مالی حالت کمزور ہے تمہارے پاس اپنے بھی بچوں کے خرچے ہیں وہ مشکل سے ہوتے ہیں اگر تم میرے پوتے کو اپنے پاس رکھو گے تو پرورش کیسے کر پاؤ گے آؤ غریبوں سے نفرت کرنے والو اپنی امیری پہ ناز کرنے والو میرے نبی کا فیصلہ دیکھو سب سے زیادہ کمزور مالی اعتبار سے ابو طالب تھے اور سب نے خاہی ظاہر کی جانتے تھے یہ بچہ کتنی شان والا ہے سب نے کہا تھا اس کو میں پالوں گا کوئی کہہ رہا تھا اس کی پرورش میں کروں گا جب سب نے اپنا اپنا دعویٰ کر دیا میرے نبی کے دادا نے کہا تھا چھوڑو یہ فیصلہ میرے محمد کے حوالے کر دیا جائے یہ جس کے پاس جانا چاہتے ہیں اس کے پاس چلے جائیں اللہ اکبر فیصلہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا میرے نبی نے ایک نگاہ سب کے چہرے پہ ڈالی ہے کبھی حمزہ کا چہرہ دیکھ رکھے ہیں کبھی ابو لہب کا چہرہ دیکھ رکھے ہیں کبھی آتی کا اور حفظہ کا چہرہ دیکھ رکھے ہیں آخر میں چہرے پہ نگاہ ابو طالب کے پڑھتی ہے سرکار اٹھے گئے اپنی جگہ سے آٹھ سال کمر شریف میرے نبی کی ہے دیاہستہ آہستہ گئے اور جانے کے بعد وہ طالب کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا کو پیغام دیتے ہیں امیروں اپنی دولت پہ نازمت کرنا غریبوں کبھی غربت پہ شرم مت کرنا محمد وہ ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد غریبی کو سینے سے لگا لیا بھوک تو لگی ہوگی میں آپ کو مجھے تو معلوم ہے ایک بارہ بچنے والے ہیں اگر بھوک اتنی لگی ہے کہ نہیں بول سکتے تو پھر کچھ نہ کچھ انتظام انشاءاللہ جلدی کھرا دیا جائے اور اگر بول سکتے ہو تو ذرا کہہ تو سارے ملکے یا رسول اللہ ہم بھی سننی ہے تم بھی سننی ہو پھر سستی کیسی ہے اپنوں میں بول رہے ہیں پھر بھی اتنی دکت ہو رہی بولنے میں ذرا کہہ دو نا یا رسول اللہ اللہ سلامت رکھے بس توجہ کریں میرے حضور چچا کی گود میں گئے اور جب چچا کی گود میں گئے ابو طالب نے مصطفیٰ کی انگلی پکڑی اور لوگوں قربان جاؤ نعمتیں باٹتا جس سمت وزیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا بس توجہ کریں کہے ابو طالب فرماتے میں انگلی پکڑ کے لیا اپنے گھر اور میرے نبی کی چچی حضرت فاطمہ بنت عصد کہتی ہیں جب حضور آئے میرے گھر کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی دو دو لکمیں کھا کے سب سو جاتے تھے فرماتی حضور سے پہلے نہ ہمارا پیٹ بڑھتا تھا نہ بچوں کا پیٹ بڑھتا تھا ان کے آنے سے پہلے فاقے ہوتے تھے فرماتی میں چس دن حضور آئے میرے گھر کے اندر تھوڑی سی روٹی تھی میں نے کہا ابو طالب گھر میں کھانا بہت کم ہے اگر بچوں کو کھلایا تو محمد بھوکے رہ جائیں گے اگر انہیں کھلایا تو بچے بھوکے رہ جائیں گے ابو طالب کہتے ہیں بچے بھوکے رہ جائیں گوارہ کر سکتا وہ محمد بھوکے رہ جائیں گوارہ نہیں کر سکتا جو کھانا ہے لا کے رکھ دو اللہ ہوا پر دستر خان بچھا میرے حضور کو بٹھایا گیا آٹھ سال عمر میرے نبی کی ہے کتنی آٹھ سال یہ بظاہر عمر ہے ورنہ سچ تو یہ غیق ہے عمر لاکھوں پرس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا توجہ کریں میرے نبی کی شان دے کے فرماتی دستر خان پہ بٹھایا کچھ روٹیاں رکھی تھی جب حضور کو لاکھر کے بٹھایا گیا میرے نبی نے کھانے کی طرف دیکھا نگاہ اٹھائی جب چچا کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھائی چچا نے گردن جھکا دی پھر اپنی چچی کی جانب میرے حضور نے گردن اٹھائی گئے انہوں نے بھی گردن جھکا لی گئے کہیں ہم سے کھانے کو نہ کہہ دیا جائے جب بچوں کا ماں ملا آیا دونوں نے بچوں کو پیچھے چھپا لیا تھا کہیں بچوں کو نہ بلا لیا جائے اگر بچے آگئے تو محمد کا پیٹ نہیں بھر پائے گا لیکن قربان جاؤ میرے نبی کی شان سخاوت پر شان تو یہ ہے کہ مالی کے کونین کے گوپاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمتیں گئے ان کے خالی ہاتھ میں حضور فرماتے ہیں چچا کیوں نہیں بیٹھتے ہو چچی تم کیوں نہیں آتی ہو وہ میرے بھائی اور بہن کہاں آگئے اللہ و اکبر اتنی بات میرے نبی نے کہی ہے اگر طالب کہتے ہیں ہماری کرتنیں جگ گئیں آنکھ میں آنس ہوا گئے خیال آ رہا تھا اگر ہم نے یہ کہہ دیا بیٹے کھانا اتنا ہے تو پھر یہ کہیں گے لے کر کے کیوں آئے تھے اگر یہ کہتے ہیں کہ اتنا ہمارے گھر میں وسط نہیں ہے کہ سب کھا سکیں تو پھر شاید ہمیں یہ علانے کا تعلہ دے دیں لیکن کہتے ہیں قربان چاہوں اپنے محبوب کے حضور فرماتے ہیں چچا آ کر کے بیٹھو جب مشارہ کیا امت نہ تھی ٹھہر جاتا میں آیا حضور کے سامنے بیٹھ گیا فاطمہ بنت عصد آئیں آ کر کے بیٹھ گئیں بچوں کو بھی بیٹھایا گیا اللہ اکبر فاطمہ بنت عصد کہتی ہیں ہم سب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں لیکن ڈر رکھے تھے کئی ختم نہ ہو جائے کہتی ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہم سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا جب غمت دسترقان سے اٹھ گئے میں نے سوچا دیکھو روٹی کتنی ہے فرماتی ہیں جتنی روٹی کھانے سے پہلے رکھی تھی اتنی روٹی کھانے کے بعد رکھی ہوئی کون دیتا کہ دینے کو مو چاہیے دینے والا کہ سچا کوئی یار بول دو تم پہ صدقے جائیں یار بولو تو ذرا سبحان اللہ اے یہاں پہ نظر نہیں لگتی یہ بولنے والے اور اگر مہمانی کے یہ ذابطے میں ہے گھر والوں نے بھیجاؤ بیٹھے کہیں جا کے زیادہ بولنا مت تو چھپ بیٹھو لیکن جب جا کے کہو گے امی تیری بات اتنی معنی کے جلسے میں بھی نہیں بول کے آیا تو ماں کہے گی بیٹے دودھ کا الٹائی اثر کر دیا گیا ہے جی کبھی کبھی بولنا بھی اچھا ہوتا ہے بول دو ذرا سبحان اللہ اللہ بھلا کرے یہ میں اپنے نام پہ نہیں اس کے نام پہ بلوارا ہوں جس کے نام پہ لنگر کھاتے ہیں جس کے نام کے ٹکڑے توڑ رہے گئے ہم اور ہمارے بولنے میں جتنی زیادہ اللہ کی تشبیح بیان ہوگی اتنی نیکی آزادہ ہوں گی اور اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہمارے مرغوم کی روح کو پہنچ جائے گا ہے جی اگر پڑتا اتارنے آئے تو بالکل مت بولنا اور بخشش کی دعا کے لئے آئے وہ تو پھر بولنا پڑے گا ذرا جوانوں سارے مل کے کہہ دو یا رسول اللہ یہ حضرت فاطمہ بنت اصد حضور ان کے آنگن میں آگئے فرماتیم پھر تو برکتوں کے ٹھکانے ہی نہ رہے حضور آگئے پھر تو رحمتوں کی برسات ہونے لگ گئی اور وقت گزرتا گیا حضور طالب کا بھی وشال ہو گیا حضور کے اعلان نبوت کے بعد اور پہلے بھی بڑی حمدردی حضور طالب نے کی بہرحال اب میں وہ بات بتاؤں جس کے لئے میں نے اتنی دیر گفتگو کر کے آپ کو سمجھایا یہ فاطمہ بنت اصد ہے کون میرے نبی کی پیاری چچی کون ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ بنت اصد میری چچی میرے باپ میری ماں کے بعد میری ماں یعنی فرماتے ہیں میری ماں کے وسال کے بعد میری ماں جیسی پرورش حضرت فاطمہ بنت اصد نے کی ایک دن حضور آئے اس وقت حضرت علی ماں کے شکم میں موجود تھے کہاں تھے ماں کے شکم میں حضرت علی موجود تھے حضور جب آتے حضرت فاطمہ بنت اصد اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ایک دن حضور نے کہا چچی جب میں آیا کروں تو اٹھ کے کھڑی مت ہوا کروں اس لیے کہ تمہارے چہرے میں مجھے ماں کا چہرہ نظر آتا ہے آپ اٹھ کے نہ کھڑی ہوا کریں حضرت فاطمہ بنت اصد کہتی ہیں کہ میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں جب تم آتے ہونا تو میرے شکم میں جو بچہ آگئے وہ مجھے کہتا ماں اٹھ کے کھڑی ہو جا نبیوں کا امام آ رہا ہے یہ علی وہ ہیں جو ماں کے شکم میں بھی نبی کا احترام کر رہے گئے ماں اٹھ کے کھڑی ہو جا کہ نبیوں کے امام آ رہے گئے کہتی ہیں حضور میرے بیٹ میں جو بچہ ہے وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا وہ مجھ سے کہتا ماں اٹھ کے کھڑی ہو جا میرا محبوب آ رہا ہے اللہ ہوا پر اٹھائیے تاریخ کون ہیں زہرہ کے شوہر کون ہیں حسنین کے بابا کبھی انہیں پڑھنے کی بھی کوشش کرو ساقیب آ رہا کہ محرم کا مہینہ کچڑے کھائیں گے بھول جائیں گے کون ہیں علی کچھ دن نعرے لگائیں گے بھول جائیں گے کون ہیں علی بیت اتحار ذرا غور کیجئے گا پیارے حضرت فاطمہ بنت عصد میرے نبی کے ساتھ حرم شریف میں تواف فرما رہی ہیں تواف کے پیچھ میں میرے نبی نے اچانک مل کے پیچھے کی طرف دیکھا تو آپ کی چچی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا حضور نے چچی کے چہرے پر نگاہ ڈالی فرماتے ہیں چچی کیا کوئی پریشانی ہے کیا کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا گیا تب حضرت فاطمہ بنت عصد نے کہا تھا یا رسول اللہ لگتا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا گیا میرے نبی فرماتے ہیں چچی پھر تواف کے چکر جلدی جلدی لگا لو حضرت فاطمہ بنت عصد نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم مجھ سے چکر بھی نہیں لگائے جاتے ہیں آقا فرماتے ہیں پھر ایسا کرو جلدی گھر چلی جاؤ کہتی مجھ میں جانے کی بھی طاقت رقی ہے گھر چل کے کیسے جاؤں گی درد کی شدت ہے جب اتنی بات کہی تھی تو کھانے کعبہ کی تیبار بھٹی آواز آتی ہے فاطمہ بنت عصد اگر اپنے گھر نہیں جا سکتی ہے آہ میں نے اپنا گھر کھول دیا ہے میرے گھر کے اندر داخل ہو جاؤں اللہ اکبر آہ میرے گھر میں آجا حضرت علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی کوئی کہے گا ریو ہے ضعیف ہے کوئی کہے گا سنت ضعیف ہے میں کہتا ہوں فضائل میں روایت بھی مطور ضعیف لوایت بھی محتبر ہوتی ہے توجہ ہے نا کہا میرے گھر میں آجا اگر اپنے گھر نہیں جا سکتی تو پھر میرے گھر میں آجا اور وہ سب کو یاد ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت جبریل نے بھوک ماری حضرت عیسیٰ ماں کے شکم میں آگئے ولادت کا وقت آیا تو آپ کہاں تھی بیت المقدس میں تھی رب نے حکم دیا مریم بیت المقدس سے باہر آجا کعبہ بھی مسجد ہے بیت المقدس بھی مسجد ہے فرق دیکھئے جب حضرت عیسیٰ کی امی بچے کے ولادت کے وقت حرم اس مسجد اقصہ میں تھی حکم ہوا باہر نکلو اور جب حضرت علی کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت حسد کعبہ کے باہر دی حکم ہوا اندر آ جاؤ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماذا اللہ اس روایت سے حضرت علی حضرت عیسیٰ سے رتبے میں آلہ ہو گئے مرتبے میں بلند ہو گئے اور یار نبی نبی ہوتا گئے امتی امتی ہوتا گئے بس مثال کے طور پر اتنا سمجھ لو اگر نانا نواسے کو کندے پہ بٹھا لے تو کیا نانا نواسے سے چھوٹا ہو جائے گا بولتے کیوں نہیں وہ چھوٹا ہو جائے گا نہیں ہو سکتا نا نانا نانا ہی رہے گا نواسہ نواسہ ہی رہتا دادا پوتے کو بٹھا لے تو دادا دادا ہی رہے گا پوتا پوتا ہی رہے گا لیکن یہ رتبے کس لیے کہ ادھر جو پیدا ہو رہا گئے یہ میرے محبوب کا یار دنیا میں آ رہا گئے اللہ اکبر خانے کعبہ میں پیدا ہوئے جزاک اللہ خانے کعبہ میں پیدا ہوئے تین دن گزر گئے کتنے زور سے اگر تم نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھوں گا پھر کھانا بھی لیٹ ہوگا کتنے ماشاءاللہ کھانے کی زیادہ ضرورت ہے کھانے کی دھونس میں بولے آ کر کے اچھی دھمکی ہے یہی دے لیا کریں گے بول دو زرہ یا رسول اللہ کتنے تین دن گزر گئے تین دن گزر گئے تین دن کے بعد حضور تشریف لائے اپنے چچی کے گھر حضرت فاطمہ بنت عصد کے پاس آ کے کہنے لگیں چچی لاؤ اپنا شہزادہ میری گود میں دے دو کیا کہا اپنا شہزادہ میں عجیب پھلتا مولوی ہوں سبق سنتا بھی ہوں خالی بول کے نہیں تمہیں بھی یاد کرانا اپنا شہزادہ میری گود میں دے دو جو بول گئے اللہ ان کی نسلے آباد رکھے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے علی بھی جانتا گے ہمارا نبی بھی جانتا ہے کس کے دل میں علی کا پیار ہے میرے نبی نے فرمایا علی منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اگر تیرا نام سن کے چہرہ پگڑ جائے تو پکا منافق ہوتا ہے اور تیرا نام سن کے چہرے پہ بہارے آ جائیں تو وہ پکا جنتی ہوتا ہے ہاں ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق ہم وہ پڑھتے گئے جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے اگر بوجھ سمجھ رہے ہو نا تو میں میراج بھائی کے کہنے پہ آیا ہوں یہاں تک تو کم سے کم خدا کے بندو اگر آپ نے آج وقت دیا ہم نے آج دیا گئے تو کچھ بیٹھنے کا کچھ کھانے کا کچھ آنے کا حق تو ادا کیا کرو ذرا سارے بول دو سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے بس دل بڑا ہو گیا میرا توجہ کریں تین دن کے بعد گئے کہا چچی میرا میری گود میں اپنا شہزادہ دے دو اتنی بات سنی نا حضرت فاطمہ بنت حسد رونے لگی جب روئی نا وہ خاتون جس کو میرا نبی ماں کی طرح پیار کرتا ہے جو جانوروں کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا وہ ماں کی آنکھ میں آنسو کب گوارہ کر سکتا میرے نبی نے فرمایا چچی اللہ نے بیٹا دیا گئے یہ رونے کی کونسی وجہ گئے کیوں روئی ہیں اتنی بات میرے نبی نے کہی ہے حضرت فاطمہ بنت حسد کہتی ہیں یا رسول اللہ آج تین دن ہو گئے ہیں بیٹے کو دنیا میں آئے ہوئے ابھی تک بیٹے نے آنکھ نہیں کھولی ہے مجھے ڈر لگ رہا گئے کہیں میرے پیٹا آنکھوں سے نابی نہ دونگی ہے کہیں اس کی آنکھیں ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ دیکھ نہ پائیں میرے نبی نے اللہ اکبر اتنا سنا ہاتھ بازو آگے پھیلائے کہتے ہیں ناؤزرہ میری گود میں دو جیسی مصطفیٰ نے حضرت علی کو گود میں لیا گئے فوراں حضرت علی نے آنکھیں کھول دی ہیں جیسی آنکھیں کھولی ہیں میرے نبی فرماتے ہیں اے فاطمہ بنت حسد اے میری چچی تم کہہ رکھی تھی کہ اس کی آنکھوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں اسے نظر نہ آئے آقا فرماتے ہیں چچی جان یہ نابی نہ نقی ہے سچ تو یہ ہے جتنی بصیرت و بصارت خدا نے اس حضرت علی کو دی گئے کائنات میں کسی پیٹے کو نہیں دی گئی اللہ اکبر یہ میرے مولا علی ہیں سوچو پیدا کہاں ہوئے شارے بولو اللہ سلامت رکھے یاد ہے نا بات کہاں پیدا ہوئے کعبے میں ہم لوگ یہاں سے تین لاکھ خرچ کر کے جاتے ہیں کعبہ دیکھنے کے لئے کتنا خرچ کرتے تین لاکھ کعبہ دیکھنے کے لئے اور علی کعبے میں پیدا ہوئے لیکن کعبے کو نہیں دیکھا جو کہتے ہیں نا صرف اللہ ہی صرف اللہ ہی وہ ذرہ غور سے سنے علی پیدا ہوئے کعبے میں لیکن کعبے کو آنکھ کھول کے نہیں دیکھا آگ کب کھولی جب گھوڑے مصطفیٰ میں آئے علی کعبہ وہ جگہ آگے کہ جس کی طرف نماز کا ارادہ ہو بھارت والے روح کرتے ہیں کعبے کی طرف پاکستان والے روح کرتے ہیں کعبے کی طرف امریکہ کا مسلمان روح کرتا ہے کعبے کی طرف لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے کعبہ دیکھنے کے لئے خلافے کعبہ چھونے کے لئے آبیل زمزم پینے کے لئے لاکھوں پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں تک جا کے کعبے تک پہنچتے ہیں اے علی تم تو پیدا ہی کعبے میں ہوئے پھر کعبے کو کیوں نہ دیکھا آج بھی نجف اشرف سے آواز آتی ہے او نادان میں علی خوالی میں کعبہ بات میں دیکھوں گا پہلے کعبے کا کعبہ دیکھا جائے آلہ حضرت فرماتے ہیں آجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو سب سے پہلے کعبے کا کعبہ دیکھو اور پھر زندگی حضور کے ساتھ